نمستہ دوستو میں سمیلا راوت فیملی اینڈ کیچن گارڈن میں آپ کا سواگت کرتی ہوں آز میں گارڈن میں فیٹ سے آئی ہوں اور ابھی بجرے ہیں شام کے چھے تو شام کے چھے بجرے ہیں اور میں ماں گئی تھی نرسری اور میں وہاں سے لے کے آئی ہوں کچھ پودوں کی خریدداری کر کے لے کے آئی ہوں جو میں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پر آئی ہوئی ہوں کہ میں بتاتی ہوں کہ میرے کون کون سے میں پودھے لے کے آئی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بار اپنے بھگیچے کو دکھاتے ہوئے کہ میرے بھگیچے میں کتنی میری ہریالی ہو رکھی ہے ساری جگہ سندر سندر ہریالی پوری بودھوں میں ہریالی چاروں طرف میرے ہو رکھی ہے یہاں پر دیکھئے اور یہاں پر دیکھئے 4 o'clock میرا کتنا اچھا کھلا ہویا دیکھئے اور یہ دیکھئے سارے پودھے میرے بہت اچھے دل سے کھلے رہے ہیں اس ٹائم پر اور چلو اب میں لے کے چلتے ہوں آپ کے اپنے خریداری کی طرف جو میں نئے نئے پودھے لے کے آئی ہوں یہ میں لے کے آئی ہوں ہر سنگار جو ہمارے کشنی بھگوان پہ بھی چڑھتے ہیں تو میں جنم ماشرمی کے دن مجھے یہ خریدنا تھا پر میں کل نہیں جا پائی کل سب کی پوجا پاٹ کا ٹائم تھا اور ہمارا بھی یہاں پہ گھر میں پوجا پاٹ تھی تو آج میں گئی تھی اور میں آج یہ ہر سنگار کا پودھا لے کے آئی ہوں جو کہ گھر میں رکھنا بہت ہی سوب ہوتا ہے اس نے وائٹ اور اورنج کلر کی ڈنڈی والا پھول آتا ہے بہت سندر پھول آتا ہے اور جو کشنی بھگوان پہ چڑھتا ہے یہ دیکھیں یہ میں دو لے کے آئی ہوں یہ دیکھیں ایک پودھا مجھے کسی کو دینا ہے ایک میں اپنے لے لے کے آئی ہوں یہ دیکھیں ایک پودھا مجھے کسی نے مجھ سے مانگوایا ہے تو اس لئے میں ہر سنگار کے دو اپنے پودھے لے کے آئی ہوں اور یہیں پہ ہے میرے یہ اس کا نام مجھے بھی دھیان نہیں آرہا ہے یہ بھی میں دو لے کے آئی ہوں یہ دیکھیں اس نے پھول دیکھیں کتے پیارے پیارے پھول نگلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ میرے گملے میں ہی لگا ہوا ہے یہ ہوگا تین انچی گملہ ہوگا یہ میرے گملے میں ہی ہیں اور یہ میرے پنی میں رکھے ہوئے ہیں جن کو میں بعد میں ابھی ایک ڈیڑھ اپتہ ایسی رہنا دوں گی اس کے بعد میں گملے میں اس کو لگاؤں گی ابھی ان کو اپنے پودھوں کے بیچ میں رکھوں گی تاکہ ان کو تھوڑا نئی جگہ میں آئے میں تو یہ مکس اپ ہو جائے پودھوں کے ساتھ تو اس کے بعد ہی میں ان کو ریپورٹ کروں گی گملے میں ڈالوں گی اور یہ چاندنی میری یہ دیکھیں یہ میں چاندنی لے کیا ہی ہوں اور یہ بھی میرا چھوٹے سا پوٹ میں لگا ہوا ہے دیکھیں اور یہ میں چاندنی لے کیا ہی ہوں دوسری ڈبل پیٹن کی یہ دیکھیں اس میں بھی پھول دیکھیں کتے پیارے آ رکھیں یہ دیکھیں یہ بھی میں لے کیا ہی ہوں یہ بھی ہمیرے پنی میں لہ ہے اس کا بھی میں گملے میں ڈالنا ہے تو ابھی میں ان کو ایک ہپتہ ڈیڑھ ہپتہ ایسے ہی رہنا دوں گی اور یہ ساتھ میں میری یہاں پہ دیکھیں میری بلی کے چھوٹے بچے گھوم رہے ہیں تو یہ میں خریداری کر کے لے کیا ہوں یہ سارے پودھیں نرسری سے اور اس ٹائم پہ خریداری کرنے کا سب سے اچھا ٹائم ہے تو اس ٹائم پہ ہم خریداری کر سکتے ہیں دیکھیں میں چھوٹے چھوٹی پودھ لے کیا ہوں گودہ وری کی یہ دیکھیں بھائیہ نے بتایا کہ الگ لگ کلر کے اس میں پھول نکلیں گے تو میں یہ دیکھیں دو تو یہاں پہ یہ ہے یہ دیکھیں تو اس ٹائم پہ سائی ٹائم ہے اس کا اس کی کٹنگ لگانے کے جو اس کی پود ہے اس کی سٹائم پہ ہم لگائیں گے تو ہم ان کو آگے ایک مہینے بعد اچھے سے پھول ملیں گے سندر سندر پھول ملیں گے یہ دیکھیں اور وہ نرسری والے دیکھیں اس طریقے سے اور یہ ریت میں لگا رکھا ہے دیکھیں انہیں نے کٹنگ ساری ریت میں ہے یہ دیکھیں خلقی سی مٹی ہے اور ریت زیادہ ہے تو یہ سب میں لے کے آئی ہوں آج خرید کے اور ساتھ میں یہ گملے لے کے آئی ہوں یہ والے وائٹ والے یہ دیکھیں اور دو ہینگنگ لے کے آئی ہوں یہ دیکھیں یہ میں آج نرسری سے پورا سوپنگ کر کے آئی ہوں اپنا اس کی پود ہوں کی اور اس کے ساتھ ہی میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ کل تھی جنم ماسٹ می اور ہمارے سامنے گراؤن میں بہت اچھی طریقے سے جنم ماسٹ می منائی گی تو اسی کے ہی بچے وہ میں ہاں پہ کٹھا کر کے میں نے ان سے کہہ دیا تھا پھول میرے کو دے دینا بہت میں جب جنم ماسٹ می بارہ بجے کے بات جب ختم ہونے لگی تھی ختم ہو چکی تھی اس کے بعد جب سارا سامان اٹھانے لگے تو اس کے بعد یہ سارے پھول میں وہاں سے لے کے آگئی تھی جو یہ مالائیں تھی وہاں پہ سجاوٹ کر رکھی تھی ان سے وہاں پہ ڈیکوریشن کر رکھا تھا پورا ان وال پھولوں سے تو ان کو میں کھول کھول کے اپنے کسی ایک بگیچے میں گملے میں ڈال دوں گی بگیچے کے گملے میں کونے میں سائیڈ میں تو وہاں پہ میں اس کا پود بناوں گی اور جب یہ پود تھوڑی بڑی ہو جائے گی اس کی پود اور تب میں اس کو گملوں میں لگاؤں گی یہ میں باقی کا میں بناوں گی وائر انزائیم ان پھولوں کا جو میرے کیچن میں میں بھی کام آئے گا پوچے میں ہر چیز میں اس کا اور بہت اس میں خسبو بہت آتی ہے بہت اچھی سگندہ آتی ہے جو اس کا وائر انزائیم بنتا ہے تو میں اس کا بناوں گی اور تین مہینے بعد یہ میرا ریڈیو جائے گا میں اب اس کا تیاری کر لوں گی اس کی بنانے کی اس کا بنا کے رکھ لوں گی اور 3 مہینے تک میں اس کو چھوڑ دوں گی پھولوں کا گیندے کے پھولوں کا بہت ہی اچھا بناتے بنتا ہے اس کو ہم کیچن میں ٹائل ساف کرنے پوچا لگانے کمرے میں اس کے لئے یوز کریں گے تو ہمارا بہت ہی اچھا آتا ہے تو اس کو بناوں گی میں اور یہاں پر میں کل ڈالوں گی رائی کبھی تو یہ سب میں کل کروں گی باقی کا جو آپ کو آج دکھایا ہے جو میں پودے خرید کے لئے کیا ہوں وہ سب میں نے آپ دکھا دیا دیکھئے پھول دیکھئے میرے کتھے پیارے ان میں لگے میں بہت ہی سندہ لگ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کرتی ہوں سما آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور